بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ڈیسٹی بنیتے ہیں میں نے بھی اس کو جب فرس ٹائم بنایا تھا تو بہت سب کو پسند آئے تھے تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا یہ آلو تھے تقریباً آدھا کلو آلو تھے جن کو میں نے چھیل لیا تھا چھیل کے میں کو آپ رفلی چاپ کر کے اور میں ان کو چاپر میں ڈالوں گی اچھا اگر چاپر نہیں ہے تو آپ اس کو قدو کش بھی کر سکتی ہیں لیکن چاپر میں یہ قیمے کی طرح سے بنتے ہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی قیمے کے کباب کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو چاپ کر لیا تھا اچھا تھوڑا سا دردرہ سا رکھا ہے اب اس پہ ہمیں اس کیونکہ آلو پانی جو ہے بہت زیادہ چھوڑتا ہے تو مجھے اس کا پانی سارا نکالنا ہے دبا کے دبا کے نکال لیجئے گا ہاتھ سے نکال لیں اچھا یہ پانی دیکھیں اتنا نکلا تھا یہ میں سارا پھیک دوں گی پانی کو اور یہ دیکھیں بلکل ڈرائے ہو گئے ہیں اچھا اب ہم ہاری مرچے ہیں ہارا دھنیا ہے تین سے چار جو ہے وہ لسن ہے اور ادرک ایک میں نے لے رہی تھی وہ ہے اور دو میڈیم سائز کی پیاس ہے جن کو میں چاپ کروں گی اچھا اب ہم مسالوں پہ آتے ہیں یہ میں نے زیرہ دھنیا کٹاوہ اور میں نے یہ کٹیوی مرچے اور یہ نمک یہ میں نے اس میں شامل کیا اچھا کون فلور نہیں ڈالا میں نے اس میں میدہ ڈالا ہے تو آپ لوگ اس میں کوشش کریں گا کہ میدہ ہی ڈالیں تقریباً میں نے پانچ ٹیبل اسپون اس میں بھر کے میں نے میدہ ڈالا ہے اور مجھے اگر ضرورت پڑے گی تو میں آگے اور ڈالوں گی بائنڈ کرنے کے لیے اور ساتھی دو ٹیبل اسپون میں نے بھر کے اس میں چامل کا آٹا شامل کیا ہے اچھا ساتھی میں نے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور چاٹ مسالہ ہاف آف ٹیسپون رکھ لیے گا یہ اپنی حساب سے رکھئے گا آپ اچھا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے کباب بن جاتے ہیں یہ بائنڈ ہو جاتا ہے اور اگر کم لگے گا تو پھر آپ میدہ اور ڈال لیجئے گا لیکن مجھے اب نہیں ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت اچھا سا بائنڈ ہو گیا یہ دیکھئے آپ چلیں اب ہم اس کے کباب بناتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں اچھا شامل کیا ہے اس میں میں نے چکن پاورڈر تک اس سے اچھا سا فریور آتا ہے اچھا اب ایک میں نے پینڈ رکھا اس میں میں نے آئل ڈالا اچھا اس کو بہت زیادہ نامے ڈی فرائی کرنے ہیں شیلو فرائی کریں گے ٹھیک ہے آپ اچھا بناتے جائیے اور ڈالتی جائیے گا بنا کے نہیں رکھے گا کیونکہ پانی تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہے نا تو اس لیے اب اس کو بس بناتی جائیے اور ڈالتی جائیے یہ میں ہاتھ کے ہاتھ بناتی گئی اور میں یہ فرائی کرتی گئی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے کباب تیار ہوئے ہیں بہت مزیقے تھے لگ نہیں رہتا کہ میں یہ آلو کے کباب کھا رہی ہوں تو آپ لوگ اس کو ضرور بنا کے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کیسے بنے ہیں اچھا اس کو آپ برگر کے ساتھ بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں بہت مزیقے لگیں گے ایسی ہی کھالی جی اگر سادے اس میں بھی بہت اچھے لگیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے کباب ہمارے تیار ہوگئے اس کے ساتھ میں نے رہتا بنایا تھا جو کہ بہت مزیقہ لگ رہا تھا یہ گرین رہتا تھا اس میں ہر دھنیا ہری مرچیوں اور زیرہ میں نے پیس کے ڈالا تھا تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا میری ویڈیو کو اگر اچھی لگتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کا ایک آن ہے اس کو پریس کریں آنے والی میری ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے اور مجھے اجازت دیجئے دعا میں رکھئے یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال لگے گا اچھا میں آپ کو ایک توڑ کے دکھا رہی ہوں دیکھیں اندر سے ماشاءاللہ سے کتنے اچھے اور کتنے جوسی ہیں تو بنائیے گا مجھے بتائیے گا اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال لگے گا اللہ حافظ